اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے آج کی ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے تمام آنے والے نئے اور پرانی ویورز سے ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں سو آئیے چلتے ہیں آج کی ٹاپک کی طرف سو آج کا ہمارا مطافق ہے سرفس کورس یعنی کے اسفالٹ ویرنگ کورس سو فرسٹ آفال ہم ڈیفائن کرتے ہیں ویرنگ کورس سو ویرنگ کورس is the top most layer of road structure and why it is called ویرنگ کورس کیونکہ یہ ڈیزائن ہوتا ہے for the wear and tear due to traffic ویرنگ کورس there are two classes آف ویرنگ کورس کلاس اے اور کلاس بی کلاس اے کی کمپیکٹیٹ تکنیس 50 to 80 mm ہوتی ہے جبکہ کلاس بی کی کمپیکٹیٹ تکنیس 35 to 60 mm ہوتی ہے جبکہ بیچومن کانٹینٹ دونوں میں سیم ہوتا ہے 3.5 minimum کلاس اے میں 25 mm ڈاون کورس اگریگیٹ ہوتا ہے جبکہ کلاس بی میں 19 mm ڈاون کورس اگریگیٹ ہوتا ہے جبکہ کلاس بیارу جبکہ کلاس بیاریگیڈ بائنڈر سرفیس کی اوپر یا اسفالٹک بیس سرفیس کی اوپر پراپرلی کمپریسر کے ذریعے ہوا لگوائی جاتی ہے تاکہ جو بھی کوئی ڈرسٹ وغیرہ ہے کوئی ایکسٹر لوز میٹیریل پڑا ہوا ہے وہ سرفیس سے ریمو ہو جائے اس کے بعد سرفیس کی اوپر پراپرلی اس پر سپیسیفیکیشن ٹیک کوٹ کیا جاتا ہے ٹیک کوٹ کو ڈرائی نہیں ہونے دینا اور اٹلیس جب بھی آپ اس کی اوپر ایسفالٹک ایکٹیویٹی سٹارٹ کرتے ہیں جیسا کہ پرائیم کوٹ کو ہم ٹوانٹی فور آوز کیلئے چوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ مکمل ڈرائی ہو جائے سو آپ نے ٹیک کوٹ کیلئے یہ ایسا نہیں کرنا ٹیک کوٹ آپ جب آپ فریش کرتے ہیں تو اس کی اوپر آپ اسفالٹک ایکٹیویٹی سٹارٹ کرتے ہیں اسفالٹک آپریشن کیلئے آپ کے پاس لائنگ پرپس کیلئے پیور مشین ہونا چاہیے آپ کے پاس ٹائنڈم رولر اور پی ٹی آر ہونے چاہیے لائنگ آپریشن کے دوران کیا کیا چیزیں آپ نے نوٹ کرنی ہے آپ نے چیک کرنی ہے وہ ساری چیزیں ہم نے پچھلی ایسفالٹک بیس کورس والی ویڈیوز میں ڈسکس کی تھی سو آپ وہاں سے کافی ساری چیزیں سمجھ سکتے ہیں وہاں پر میں نے کافی ڈیٹیل کے ساتھ ہر ایک آئیٹم یا ایکٹیویٹی میں نے ڈسکس کی تھی اور ایکسپلین کی تھی سو اگر آپ ڈیٹیل کے ساتھ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ پچھلی ویڈیو میں جائیں اور پچھلی ویڈیو سے آپ سیکھیں اور یہاں پہ میں تھوڑا بریف اس کو ڈسکس کرتا ہوں سو فرسٹ آف آل ایسفالٹک آپریشن کے دوران آپ نے کیا کیا چیزیں چیک کرنی ہے سو فرسٹ آف آل آپ نے اسفالٹ کا تیمپریشن چیک کرنا ہے اور یہی اسفالٹ کا تیمپریشن جو ہے وہ پلانٹ پہ 163 دیگریشن دیگریشن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اگر آپ زیادہ رکھتے ہیں تو میٹیریل کے جننے کے چانسز ہوتے ہیں دوسری چیز جو ہے وہ آپ نے اسفالٹ کی جو تکنے سے وہ آپ نے کینڈے کے ذریعے چیک کرنی ہے لوس تکنے سے آپ نے جو رکھنی ہے وہ آپ نے 25% رکھنی ہے انچی ٹیپ کے ذریعے یا میرنگ ٹیپ کے ذریعے آپ اسفالٹ کی ویٹھ آپ چیک کرتے ہیں سرفیس کو دیکھنا ہوتا ہے سرفیس میں کوئی سیگریگیشن آ رہی ہے کوئی لائننگ آ رہی ہے یا کوئی ایک جگہ پہ زیادہ کورسر میٹیریل آیا ہوا ہے یا ایک جگہ پہ زیادہ فائن میٹیریل آیا ہوا ہے میٹیریل میں کوئی انکوٹیڈ میٹیریل آ رہا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ نے سائٹ پہ نوٹ کرنی ہے اور جو ہی پیور مشین لائنگ سٹارٹ کرتا ہے اور جو ہی مطلب ہے کہ وہ تھوڑا سا فاصلہ کرتا ہے مطلب تیس چھالیس میٹر آگے جاتا ہے تو ٹینڈم رولر کے ذریعے انیشیل پاسیز لگوائے جاتے ہیں آفٹر انیشیل رولنگ بائی ٹینڈم رولر پی ٹی آر کے ذریعے اسفالٹ کی کمپیکشن سٹارٹ کروائی جاتی ہے اسفالٹ میں کوئی جم شمپ نہ بنے اس چیز کا آپ نے بہت ہی خیال رکھنا ہے آخر میں جب بی ٹی آر کے ذریعے کمپیکشن یا رولنگ جو ہے وہ پوری کروائی جاتی ہے تو فائنل پاسیز لگوائے جاتے ہیں آفٹر انیشیل رولر تاکہ جو بھی کوئی سرفس میں بی ٹی آر کے ٹائر کے نشان وغیرہ ہوتے ہیں وہ مطلب ہے کہ صاف ہو جائیں سائٹ پلینگ کے دوران آپ اسفالٹ کا سیمپل لیتے ہیں اس کی آپ ٹیسٹنگ کرواتے ہیں اس کی آپ ایکسٹریکشن کرواتے ہیں اس میں آپ بیچمل کانٹینڈ معلوم کرتے ہیں کہ وہ آپ کا اس پر ڈیزائن ہے کے نہیں ہے باقی ساری جو بھی ٹیسٹنگ اس پر ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ آپ کرتے ہیں اور سٹیٹیج کے ذریعے آپ سرفس دیکھتے ہیں کہ سرفس لیول جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہے اس میں کوئی مطلب ہے کہ ہمس یا مطلب ہے کہ کوئی دپریشن وغیرہ تو نہیں آ رہی اور فریش اسفالٹ کی اوپر کبھی بھی آپ نے ٹریفک نہیں چھوڑنی اٹلیسٹ آپ مطلب ہے کہ کوشش کریں کہ ٹوانٹی فور آورز کے لیے آپ اس کو مطلب ہے کہ انڈیسٹرپ چھوڑیں اگر آپ کے ذہن میں کوئی قویسٹن ہے یا کوئی پوائنٹ وغیرہ آپ کو سمجھ نہیں آیا یا آپ مزید جانا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹس باکس میں کمنٹس کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم انسلی ریورس ڈسکس کریں گے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی ایٹ ڈی اینڈ آپ سے بسوئی ایک ریقویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیوز پوری دیکھ لیا کریں سو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ